وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدِ نہائیت قابل احترام حضرات علماء احترام سب سے پہلے تو اس آجز کا محبت بھلا سلام قبول فرمائیے اور اس بات کے لیے میرے عذر قبول فرمائی جی کہ میں بہت دور سے آپ کی اس مجلس میں شرکت کر پا رہا ہوں سچی بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی اگر میں خود وہاں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھا ہوتا لیکن میں اس وقت بلکل معذوری کی دور سے گزر رہا ہوں بہت مختلف قسم کی امراض و عبارز نے گیر رکھا ہے اور پھر حال تو میں کافی دور علاج کے لیے آیا ہوا ہوں یہ بہت میں اس وقت کے لیے ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اور آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم مولانا بانعیم صاحب نے مجھ سے بے اسرار یہ فرمائش کی کہ اگر آپ آنی پا رہے ہیں تو دور بیٹھ کر ایک ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے سے آپ اپنی بات کہہ دیں میں حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ایک دو ضروری باتیں عرض کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور بہت واضح اور عام فہم انداز سے مجھے وہ بات ارز کرنے کی توفید دے اور خدا کرے کہ وہ اگر مفید ہو تو آپ حضرات اس کو پوری طرح شرح صدر کے ساتھ قبول فرمانے جو ذمہ داری ایک عالم یا ایک علم دین کی خدمت کی طرف منصوب ہمارے آپ کے کندوں پر ہے اس کی گناباری کا امید ہے کہ ہم سب کو پورا احساس ہوگا خاص طور پر یہ جو دور فتن ہے اندرون اور بیرون سے ہر طرف روزانہ نتنے فتنوں کہ حملے بلکی یلغار حملوں بلکی یلغار کی زد میں ہیں اس وقت پوری ملت اسلامیہ اس وقت اخلاص اور تقوی کے ساتھ اس بصیرت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کس موضوع پر ہم کتنی توجہ صرف کریں ترجیحات کے صحیح تائین کرنا محترم حضرات علماء کرام اس طور کا بہت بڑا چیلنج ہے عام طور پر ہم جو ترجیحات کے تائین کرتے ہیں یا اپنے جو مشاغل متعین کرتے ہیں اس میں زیادہ تر دخل ہمارے اپنے ذوق کا ہوتا ہے جو پروان چڑھتا ہے مختلف عوامل سے لیکن ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف السالح نے لے کر ہمارے دور کے علماء تک ہمارے ان بزرگوں تک جن کو ہم اپنا اکابر کہتے ہیں وہ تو ترجیحات کا تائین کرتے تھے اس آج اس کے خیال میں وہ اپنی اپنے ذوق کی رعائت اپنے ذوق کا اتباہ نہیں کرتے تھے بلکہ امت کی ضرورت کو دیکھ کر وہ ترجیحات کا تائین کرتے تھے اور حسب ضرورت ترجیحات میں تبدیلیاں کرتے تھے ہمارے بزرگوں کا ایک بہت بڑا امکیاز ہے کہ وہ بیت وقت اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے ان حرافات اور حملوں سے امت کی شفاظت کے سلسلے میں جو کچھ کر سکتے تھے کرتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی پر اگر امت کے اندرونی ان حرافات کے مقابلے کے ذوق کا غلبہ ہو تو وہ اسی میں لگا رہے اور باہر کی طرف سے کفر اور ظلم کی طاقتوں کی طرف سے دین پر اور امت پر حملوں پر حملے ہوتے رہے ہیں لیکن وہ ان کے مقابلے کے لیے سامنے نہ اور اس کے برعکس ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیرونی حملوں اور کفر اور ظلم کی طاقتوں کی طرف سے ہونے والے حملوں اور ان کی طرف سے کی جانے والی سادشوں کے مقابلے کے لیے تو بہت سرگرمی عمل لہتے ہوں لیکن امت کے اندرونی ان حرافات امت کے اندر سے جو مسائل وقتن فوقتن آتے رہتے ہیں مختلف قسم کی گمراہیوں کے ان کے مقابلے کی طرف سے وہ بالکل غافل لہتے ہوں یہ بہت بڑا امتیاز ہے میری ناچیز نگاہ میں ہمارے بردے صغیر پاک و ہند بلکہ ہند کے جو اقابل علماء گزرے ہیں یہ ان کے اعتدال کا ان کی جامعیت کا ان کے توازن کا اور مزاج نبوت کے وراثت کا خود بڑا ثبوت ہے اور کاش کہ ہمارے علماء بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے بزرگوں کی زندگی کے اس پہلو پر اثر مطالعہ بھی کریں اور غور و فکر بھی فرمائیں اور آپس میں گفتگو بھی اس موضوع پر قسرت سے ہو ہم برابر دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے جو امت کو بدعات سے بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کر رہے تھے درس حدیث کی مسندوں پر بیٹھ کر سہائے ستہ کی تشریح بھی کر رہے تھے انکار حدیث کے فتنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بدعات اور شرک اور بعض متشدد طبقوں کی طرف سے ہونے والے تکفیری حملوں کا دفاع بھی بہت علمی اور محذب اور شاشتہ انداز میں بھی کر رہے تھے فتوے بھی مرتب کر رہے تھے حدیث کے شروع بھی لکھ رہے تھے حاشی بھی تصنیف کر رہے تھے اور اللہ کے بندے جو اہل طلب ان کے پاس آتے تھے ان کی مکمل اصلاح اور نفوس کے تسکیہ کی بھی بڑی مخلصانہ اور بڑی حد تک کامیاب کوششیں بھی ان کی زندگی کے اہم ترین مشاغل کا حصہ تھا وہ مدرس و خانقہ دونوں کی زینت بھی تھے تعلیم کتاب و حکمت اور تسکیہ نفوس وہ اس سلسلے کی اپنی ذمہ داریا بھی ادا کرتے تھے اور دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت بلکہ دین کی اقامت کے لیے بھی وہ میدانوں میں اتر کر کوششیں کر دیتے وہ نظر آتے تھے آریا سماجیوں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے پھلی ہوئی بحثیں کرتے تھے ڈیبیٹس میں شریک ہوتے تھے وہ برطانیہ کے سامراج سے مسلح جد و جہد بھی کرتے تھے ملکی اور عالمی حالات پر نظر بھی رکھتے تھے دو وقت ضرورت میدانوں میں اترتے بھی تھے اور بالا کوٹ سے کے میدان سے لے شاملی کے میدانوں تک انہی مدرگوں نے وہ تاریخ رقم کی ہیں جنہوں نے مدرس و خام کہ جیسے عظیم ادارے رشد و ہدایت کی عظیم مراکز زمین کے اس خطے میں قائم کی یعنی میرے کہنے کی مقصد میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا کہ اندرونی حملوں یا فتنوں اور بیرونی فتنوں اور حملوں دونوں کے طرف متوجہ رکھتے تھے اور دونوں کے درمیان بڑے عدل و انصاف اور بہت ہی حیرت انگیز جامعیت اور اعتدال کے ساتھ وہ دونوں میدانوں میں سرگر میں عمل رہتے تھے اب اس وقت جو حالات ہیں اے میرے بہت ہی محترم حضرات علماء کرام اس وقت حالات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے کس مرحلے میں اس وقت کیا ہو رہا ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کی گہرائی کے ساتھ تعیین کر کے اپنے طرز عمل کو متعین کرنا اور اپنی ترجیحات کو متعین کرنا اور ضرورت محسوس ہونے پر ترجیحات پر نظر ثانی کرنا یہ ہمارا اس وقت کا فرض ہے اسی درخواست کے لئے میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا بار بار کہی جانے والوں کہی جانے والی باتوں کے اعادہ کر کے میں آپ کا قیمت وقت ضائع کرنا ایک قبیرہ گناہ سمجھتا جو ہونے جا رہا ہے اب پوری دنیا میں اگلے دس پندرہ بیس سالوں میں ایسا اندازہ ہے اس حاج کا اور وہ اندازہ صرف اخبارات پڑھ کر حالات اور سے ظاہری واقفیت تھوڑی بہت حاصل کر کے میرا قائم نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ اندازہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف پر گوھر کر کے اور قرآن مجید کی اور بھی مختلف مقامات کے اشارات پر گوھر کر کے اور احادیث فتن پر گوھر کر کے وہ اندازہ جو میرا اس وقت قائم ہو رہا ہے موجودہ دور میں پوری دنیا میں اور ہمارے ملک اس کا ایک نمونہ وہ ہے جو پرشتہ جمعہ کو نیوزیلنڈ کی مسجد میں پیش آیا حضرات اللہ کے واسطے اس واقعہ اور اس کے مزمرات اور اشارات پر جو منفی بھی ہیں اور مہت مصبت بھی ہیں اوپر غور فرمائیے میں بہت مختصری اشارے کر پاؤں گا یہ واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اب جو ہوگا پورے عالم میں وہ پورے ملک میں پورے عالم میں جگہ جگہ شدید قسم کے ظلم کرنے والے لوگ اٹھیں گے بے رحم اور صفاق لوگ اور وہ مسلمانوں کو اپنی گولیوں کا نفرت کا بھوموں کا نشانہ بنائیں گے نہ مردوں کو چھوڑیں گے نہ عورتوں کو نہ بوڑھوں کو نہ جوانوں کو نہ معصوم بچوں کو اور وہ مسجدوں میں گھس گھس کر مدرسوں میں گھس کر گھروں میں گھس کر اپنی کاربائیاں کریں گے ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے بہت حرسس ہے حکومتیں بھی کریں گی افراد بھی کریں گے حکومتوں کی تربیت افراد بھی ہوں گے اور ان کے زیر نگرانی یہ سب کام ہوگا یہ ہوگا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا جیسا کیا حدیث فتن سے صاف معلوم ہوتا ہے ٹوٹ پڑیں گی قومیں تم پر جس طرح بھوکے کھانے والے پیالوں نوالوں پر ٹوٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ مجھے آپ حضرات کے سامنے حدیث کا تفسیری حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا یہ ہوتا چلا جائے گا شروعات ہو چکی مجھے یہ دکھ بھی محسوس ہوتا ہے مگر اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے شاید کہ دس پندرہ پیس سال ہو گئے اللہ کے کچھ بندے جس میں شاید یہ آجز بھی شامل ہیں ہر ممکن طریقے سے اپنی ملت کو اور خصوصا علماء کی اپنے طبقے کو برابر ان خطرات سے آگاہ کر رہا ہوں کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اگر میں اپنی بیتاثیری کا اطراف کرتا ہوں کہ میری بات کا کوئی اثر کوئی خاص اثر ظاہر ہوتا ہوا اب کت نظر نہیں آیا یہ یقیناً میری اپنی کمی ہے کہ میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا میرے لوگوں کے دلوں میں وہ اعتبار اور حاصل نہیں کر سکا وہ اعتماد حاصل نہیں کر سکا کہ میری زبان سے اس قسم کی باتیں سن کر کچھ لوگ چونک جاتے متفکر ہو جاتے سنجیدی سے غور وخوض کرتے مجھے اس کی وضاحت کے لئے اپنے پاس طلب فرماتے اس کے شواہد اور دلائل دریاء فرماتے اور پھر پوچھتے کہ تمہاری رائے کے آئے کہ ہم کو کس طرح علاقوں سے آئے ہوئے حضرات علماء کی خدمت میں بہت بسط عدب عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ یہ بھول جائیے کہ اس کا کہنے والا ایک بےعمل اور کم علم قسم کا انسان ہے لیکن اس بات پر خدا کے لئے غور کی جائے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو ہوگا پوری دنیا رہے گی لیکن ایک اور بات بھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر میں نیوزیلینڈ کے اس واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ بے شک پچاس اللہ کے بندے تو شہیر ہو گئے اور کتنے اور زخمی ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں دل جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہدہ و بھی آنا ترین مقام حطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے خون کے قطرے سے ہدایت کے پھیلنے کا فیصلہ کر دے ایک قطرے کو ہدایت کے پھیلنے اور دلوں کے بدل جانے اور دنیا کے نقشے کے بدل جانے کا اس کو سبب حضرات محترم آپ نے نیوزیلیند کے حالات کے بارے میں سنا ہوگا پورے ملک میں پوری قوم کے اندر غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں گوڑھے جوان ان سب کے اندر اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ایک ہمدردی کا عجیب جذبہ ٹوٹ پڑا ہے عجیب طریقے اپنے غم کا اور مسلمانوں کے غم میں اپنی شرکت کا اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں عجیب عجیب بند اختیار کیے ہیں ان کے لوگ گھروں میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو بازار چلنا ہے ہمارے ساتھ چلئے گھر پہ مت بیٹھئے نہیں ڈرئیے مت ہمارے ساتھ چلئے آپ کو بازار چلنا ہے ہمارے ساتھ چلئے آپ کو آفس جانا ہے ہمارے ساتھ چلئے مسجدوں میں لوگ آ رہے ہیں اور مسجدوں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجدوں کے اندر مرد اور عورتے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھئے ہم لوگ یہاں آپ کی حفاظت کے لئے موجود ہیں وہاں کی وزیر آزم کیا کس طرح اس تک اپنا شکریہ پہنچائیں بہت دل چاہ رہا ہے یہ آجیز اگر بہت بیمار نہ ہوتا تو اللہ جانے کہاں اب تک جا کر اس قصے مل چکا ہوتا وہ وزیر آزم سچے دل سے میں محسوس کر رہا ہوں منہ بلغور کی ہمیں سیاستدانوں کے بارے میں آسانی کے ساتھ مصبت تاثر کا اظہار نہیں کر پاتا لیکن میں بھی جو واش کر رہا ہوں جو وہاں سے برابر اطلاعات بھی مل رہی ہیں وہ بہت سنگیدہ ہے اور بہت ہی سیریس میں ایک شاک کی کنڈیشن میں ہے اور کھل کر اظہار مذہب مت کر رہی بار بار تیریس کے لفظ بول رہی ہے اس نے پارلیمنٹ میں وہاں کے ایک عالم مولانا کسی تھانوی صاحب کو بھلا کر قرآن کی تلاوت کروائی اور پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا مستر سپیکر السلام علیکم سلام کر کے اس نے پارلیمنٹ کی تقریر کی شروعات کی اور وہ بار بار اپنی کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی سمجھ واقعے کے بعد ہم ہل گئے ہیں اور ہم نکال کر پھینکیں گے اس قسم کی نفرت جذبات کو اپنے قوم سے اپنے ملک سے تو اس کا کیا مطلب ہوا میرا اپنا ایک تجزیہ یہ ہے تشدد اور ظلم بہت بڑھے گا میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں رات کا اندھیرہ بہت بڑھے گا لیکن میں بار بار یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ صبح روشن بھی ضرور نکلے گی اور وہ رات کے اندھیرے کے بطن سے ہی نکلے گی اپنے ملک میں بھی اور دنیا کے اور ملکوں میں بھی اس طرح کا ظلم و تشدد بہت بڑھے گا لیکن اس کے بعد اکثریت جو ہوگی اپنے ملک کی آبادی کی بھی اور دوسرے ملکوں کی آبادی کی بھی ان کے اندر ایک ہمدردی کے لہر دولے گی اور وہ بہترین وقت ہوگا بہترین وقت ہوگا اس کا جس کا ہم ہم سب پر ایک فریضہ آئید ہوتا ہے اس لیے اس وقت کا شاید اگر میں کہوں کہ سب سے اہم کام تو پتہ نہیں کیا اشکالات ہونے لگیں تو میں کہوں گا کہ بہت اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ کو ملت اسلامی سے باہر برادران وطن غیر مسلموں کی طرف مرکوز کریں اور 50 فیصد 60 فیصد 70 فیصد کا تناسب مقرد کریں برقاتیں رابطیں ان کے عوام سے ان کے قائدین سے ان کی مختلف تحریکوں تنظیموں سے کچھ تو ہمارے ان کے درمیان قدر مشترق تک 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 آپ سوچیں تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے کیا عدد سکھایا ہے یہ کون سا اس تیش تھا جب اللہ نے اہل کتاب کو کلمہ سوا کی طرف بلائے اور کلمہ سوا میں آپ غور تو فرمائی کہ صرف توحید تھی اللہ نعبد إلا اللہ و لا نشد بھی شیع تو اس پر کلمہ سوا کی طرف بلائے نے مختلف قبائل کی قیادتوں سے اس کے اشارے کو سمجھیں ہم لوگ اب بھی نہیں کریں گے تو آئیں گا پھر بہت پشت آئیں گے یہ ظلم کرنے والی جو تعداد ہے تو ظلم کرے گی لیکن پھر صرف ہم اکیلے کھڑے ہوں گے اس ظلم کو سہرے کے لیے کوئی ہمارے ساتھ ہمزردی کے اظہار کے لیے بنی آئیں تو یہ جو خاص موقع ہے کہ اگر ہم خود اپنے طور طریقے پر غور کر کے کہ ہمارا جو محنتوں کا دائرہ ہے یہ اندرون سے آگے بڑھ کر بیرون تک بھی پہنچے جو مسلمانوں کے اندر کے مسائل ہیں ان کی طرف طرف اور لیکن ایک حصہ ہماری محنتوں کا ہماری توجہ کا جو نسلی مسلمان ہیں ان کی باہر کی طرف بھی ہونا چاہیے اتنا دکھ ہو رہا ہے اور میں تو اس احساس سے مرا جا رہا ہوں کہ جس وقت کی ضرورت تھی کہ ہماری توجہ ہماری ترجیحات میں زبردست تبدیلی ہو اس وقت حالت یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کہاں جا رہی ہیں ہم اپنے ہی مسلک کے عظیم اداروں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کوئی اس ادارے کا وفادار ہے اس ادارے یہ اس کی خلاف بول رہا ہے وہ جواب دے رہا ہے پھر جواب جواب دے جواب ہو رہا ہے ہم اس پر لڑ رہے ہیں کہ بیان کے بعد مسافہ کس سے ہوگا جس جن لوگوں کی تربیت مصبت بات چیت کی اچھی خاصی ہو چکی تھی اور وہ اس کے اہل تھے کہ وہ دعوتی مزاج کے ساتھ ملت اسلامی کے باہر کے حلقے سے بھی رابطے قائم کرتے انہی کو شیطان نے اس وقت آپ اس میں بری طرح الجھایا ہوا ہے ان مسئلوں میں کہ عمارت اشورہ کیا ہے افسوس کی بات میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس پر تفسرہ کرنے کے لیکن میں اپنے موضوع پر محدود رہنا چاہتا ہوں میرے محترم بزرگوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ان مسائل میں علج کر جو زمانے کا جو تقاضہ ہے ادھر سے غافل نہ ہوں یہی ہونے جا رہا ہے یہ عاجز عرض کر رہا ہے اور اس عاجز کو اس کے اوپر ایسا یقین ہے وہ یقین کن بنیادوں پر ہے اس کے بارے میں تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا کہ اگر موقع ملے تو لکن مقام کے درمیان کھڑے ہو کر حج عصوت پر ہاتھ رکھ کے یہ عاجز کہہ سکتا ہے کہ یہ نیوز میں جو ہوا ہے یہ دراصل ایک نمونہ ہے گلیوپرنٹ ہے اور یہی روح زمین میں ہوگا ایک طرف ظلم ہوگا دوسری طرف لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہوگی اور پھر اس کے بعد بہت بڑے بڑی خسارے سے بچ جائیں یہ گزارش ہے میری جس کے لئے میں حاضر ہوا ہوں یہ ترجیحات کو بدلیں اور بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے یہ نہیں اپنا ڈر معلوم ہوتا ہے میں وساخی کر رہا ہوں میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں کہ علماء کی ملاقات کے وقت میں در لگتا ہے کہ جب بیعت ہوگی ملاقات ہوگی تو شروع ہوگا وہی موضوع شروع ہوگا یا تبلیغ کے جھگلے کے بارے میں بات شروع ہوگی یا دیوبند اور ندوے کے بارے میں بات شروع ہوگی اللہ کے واسطے آپ حضرات اپنی سطح کو بہت بلند کریں جس کے آپ اہل ہیں جہاں تک تک سعج اس کا خیال ہے میں سراحت کے ساتھ کہتا ہوں ندوہ اور دیوبند میں ان دونوں کو ایسا سمجھتا ہوں جسی میرے ماں اور باپ اور اسی لئے ان دونوں کے بارے میں میں تو اللہ تعالی سے ان الفاظ میں دعا کرتا ہوں اور میری شخصی ذات جیسی میں کچھ ہے اس کی تعلیم و تربیت میں ایک ایسی شخصیت کا سب سے بڑا حصہ ہے جو دیوبندیت کی ایک مسئل اعلا تھی میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اور دوسری شخصیت جو میری دل میں اور آنکھوں میں بسی ہوئی ہے کوئی اسے نکال نہیں سکتا دوسری شخصیت تھی حضرت مولانا سید ابو الہسن علی ندوی جن کو تو میں اپنے بعض خطوط میں عام مکرم کے حیثیت سے منہ خطاب کیا اور ان کو آپ کا ہے اور آپ نے جس کو زندگی پر نباہ ہیں وہ رشتہ مجھ پر اسرار کر رہا ہے کہ میں آپ کو اپنا عم ہوں افسوس یہ کہ خطوط کے محفوظ لکھنے کا مجھے بلکل سلیقہ نہیں رہا ورنہ میں اپنا خط بھی محفوظ ہوتا جو اس کا جواب ان کی طرف سے آیا تھا وہ بھی ہوتا تو پتا چلتا کہ کیا رشتہ تھا حضرت وارث صاحب کے درمیان اور بلا شبہ حضرت مولانا ابو حسن علی ندوی ندویت کی مسئل اعلی تھی کامل ترین مثال ندویت کی اگر کوئی شخصیت تھی تو شاید ابو حسن علی ندوی ہی تھی اللہ مسئل سلمان ندوی مطلع کے بعد اور ان دونوں کا جو سات رہا چنانچہ ان دونوں کے لئے بھی بخدا پشوے چاریس پچاس سال میں انہی الفاظ سے دعا کرتا ہوں میں نے اپنا جو تحصیصی رسالہ جامعہ اسلامی مدین منورہ میں پیش کیا اس میں رسم و قائدے کے مطابق جو کی طرف کیا اور وہاں بھی یہی دعا لکھی اپنے مقالے کے شروع میں انتصاب کی آخری سطروں میں یہ بات تو حضرات علماء زمدن آگئی للا فللا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان موضوعات کی طرف بہت کم توجہ دیجئے اور جو اصل صورتحال ہیں اس وقت عالم اسلام کی عالم انسانی کی جو ہو رہا ہے اور جو اور ہونے جا رہا ہے اس کی طرف توجہ فرمائیے اور مشوروں کا اہم موضوع یہ رکھ لیجئے کہ جب یہ صورتحال بن رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے اس کی تفصیلات اند الملاقات بشرت صحت بشرت توفیق یہ آجز بھی آپ کی خدمت میں اپنے کچھ تجربوں کی روشنی میں پیش کر سکتا ہے لیکن تھوڑا مجھے یہ شکایت کر لینے کی اجازت دیجئے کہ پہلے بھی میں نے بہت کچھ عرض کیا ہے لیکن مجھے اپنے علماء کی کوئی خاص توجہ حاصل نہیں ہو سکی اور شکایت کی لفظ جو مجھے واپس لینا چاہیے اعتراف قصور کا لفظ استعمال کرنا چاہیے میں اس طرح بات نہیں کہہ سکا کہ میں آپ حضرات کی طرف توجہ کرتے لیکن اب میں پھر کہتا ہوں اللہ کے واسطے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ کی گئے یہ ہے ہمارا اصل ایجنڈا یہ ہے ہمارا اصل موضوع اس کی طرف توجہ فرمائیے انشاءاللہ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے ظلم و تشدد بہت بڑھے گا ملک میں بھی اور عالم میں بھی اس کے صاف آثار نظر آ رہے ہیں لیکن ظلم و تشدد ہی کے بطن سے اس طرح ہدایت پھیلے گی اس طرح قومیں قریب آئیں گی وہ بھی منظر بہت عجیب و عریب ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں بلکل میں اتنی بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں اللہ تعالیٰ آپ فضلات کو جزائے خیر دیں کہ آپ نے یہ موقع اس حاجز کو انعائیت فرما دیا اور میں آپ سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں میری صحت کے لئے بھی دعا فرمائیے اور اس بات کے لئے بھی جو بات میں نے عرض کی ہے اس پر میں خود اس کے تقاضیوں پر عمل کر سکوں جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں بھی بہت کو سروار ہوں اور پچھلے ایک سال سے تو بلکل بستر پر ہوں بلکہ پچھلے دنہائی سال سے میری صحت کے جو حال ہے اس کے لئے بھی آپ سے دعاوں کی گزارش ہے اگر میری زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہو جو آپ کے شایان شان نہ ہو تو للہ مجھے معاف فرما دیجئے جزا کم اللہ تعالی و بارک فیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ